ایک بار واپس سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت کرتے ہیں تو آج کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور کافی زیادہ بہترین کیونکہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں ایکو پارک یعنی کولکاتا میں جو ایکو پارک ہے کافی بڑا پارک ہے وہاں چلیں گے اور دیکھیں گے کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور آج بھیڑ بھی کافی زیادہ ہے اور شاید سے ہمیں ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا ہم لوگ دوسرا ٹائم میں جا رہے ہیں یعنی کھانا پینا کھانے کے بعد ابھی چار بچ چکے ہیں اور چار بجے ہم لوگ لے ہیں اور کتنے رات میں آئیں گے وہ دیکھیں گے تب تک کے لئے آپ جائیں ان کو سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا بھائی آپ کو اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ہم یہاں سے فیلال چلیں گے کالور موڑور وہاں سے ٹوٹو پکڑیں گے ٹوٹو پکڑ کے سیدھا چلیں گے ایکو اس پیس اس کے بعد وہاں سے پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایکو پارک جاتے ہیں یا پھر نیوٹ ٹاؤن جائیں گے بسوہ بنگلہ گیٹ کی در جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو فیلال ہمارے ساتھ امانت ہے امانت کافی زیادہ کافی زیادہ سوچنے والا دیمار ہم لوگ کا پلان جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور ہم لوگ سیدھا نکل چکے ہیں بسوہ بنگلہ گیٹ کے طرف کیوں کہ ایکو پارک کے لیے ہمیں گاڑی نہیں مل رہی تھی اور گاڑی بھی ملنا چاہیے لیکن گاڑی نہیں مل رہی تھی ہم لوگ کو ٹوٹو ملا تو ٹوٹو سیدھا آگئے ایکو اس پیس اور ایکو اس پیس سے سیدھا ہم لوگ جا رہے بسوہ بنگلہ گے یہ ہمارے پیچھے پی ایس گروپ اور ٹاڈا کنسلٹنسی سیروس کا جو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بسوہ بنگلہ گیٹ کافی دکت کے بعد پہنچ چکے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو یہاں پہنچتے پہنچ بچ چکا تھا کیونکہ گاڑی نہیں ملنے کے قرآن ہمارا جو ہے وہ لیٹ ہو چکا ہے دیکھئے ویڈیو بھی تھوڑا سا دھنڈا آئے گا کیونکہ ہم کافی لیٹ پہنچے ہیں تو فیلحال کے لیے آپ انجوائی کیجئے یہاں پہ بسوہ بنگلہ گیٹ کافی خوبصورت اور کافی بہترین ہے کبھی بھی کولکاتا آؤ تو اس جگہ پہ ضرور آنا یہ نیو ٹاؤن میں پڑھتا ہے میں نیو ٹاؤن میں پڑھتا ہے اب بسوہ بنگلہ گیٹ کمانت کو تھوڑا سا کچھ ویڈیو اور کچھ فوٹوز لینے بولتے ہیں لیکن اس کو کچھ آتا نہیں ہے فیلحال اس کو سمجھا دیں گے اور چکھا دیں گے کہ ویڈیو اور فوٹو کس طریقے سے کی جاتا ہے فیلحال یہاں پہ تین ٹنل ہے اور تینوں ٹنل سے ہوتے ہوئے ہم لوگ اندر جائیں گے اور چاروں طرف سے اس کا بسوہ بنگلہ گیٹ کا جو ہے وہ نظار آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے آہ تو ویڈیو کو پورا دیکھنا یار آمانت ہم لوگ نیچے چلیں گے ٹھیک ہے اور پھر نیچے جائے ہم لوگ آہ 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 چیزیں جو ہے وہ دکھائیں گے سو پہلا ٹنل یہاں پہ دیکھیں آمانت ہو ہو یہاں پہ کافی زیادہ سنناڈا تھا تو آوازیں بہت زیادہ گونج رہی تھی یہاں پہ دیکھیں سنناڈا ہے اور شام کا ٹائم ہے تو کچھ تھا نہیں یہاں پہ فیلڈ لائکا فائٹر پائلٹ پائلٹ جو جہاز جو تھا ائرکرافٹ میوزیم تو شاید ہم نے ویڈیوز بنائی ہے آپ جا کے چینل چیک آؤٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پہلا سائیڈ ہے بسوہ بنگلہ گیٹ کا دیکھیں تھوڑا سا دور پڑھتا تھا تھوڑا سا دور سے پڑھا ہم لوگ کو دیکھنے کے لئے کیونکہ اس کے اندر بیچ نہیں گئے یہ دوسرا ٹنل ادھر بھی کافی سنناڈا ہے اور تھوڑا تھوڑا لوگ آ رہے تھے کیونکہ شام کا ٹائم تھا اور شام کا ٹائم چھاڑے چار پاس بچے تھوڑا سے بھیڑ کم رہتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے لوگ جو مین سائیڈ جو وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بسوہ بنگلہ گیٹ کافی خوبصورتی اور نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کو ٹیئر ملا جو کہ ایک سے سائز کرنے کا ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ تیسرا ٹنل جہاں سے ٹکٹ ملتی ہے بسوہ بنگلہ گیٹ کے اوپر جانے کا یہاں یہ جو ہوتل ہے اس کے ہوتل کے اندر جانے کے لئے ٹکٹ بھی ملتا ہے اور اس کا سب سے خاص بات یہ کہ آپ ٹکٹ سو روپیے کا کڑا اس کے بعد پھر سے پانچ چھے سو کا خرچہ آپ کو کرنا پڑے گا یعنی کچھ کھانا ہی پڑے آپ کو فری میں آنے نہیں دیا جائے گا بھائی لیکن آپ کو ہزار پندرہ سو لے شام ہوتے ہوتے ہم لوگ کو ویڈیو کرتے کہتے ہیں شام ہو گیا اور یہاں بگل میں دیکھئے لوہا کا بنا ہوتا ہے اور شیشہ کا کافی خوبصورت ہے اور کافی بہترین ہے تو فوڈو بھائی ضرور کھچوانا قسم سے یادگار رہ جائے گی دیکھیں کافی خوبصورت دن میں لائٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ شیشہ کافی زیادہ کیا مانت کو بار بار سمجھانے پڑتا تھا یار موبائل سیدھا کرو موبائل سیدھا کرو خیر خیر کوئی بات نہیں ویڈیوز ہو وہی ہمارے لئے اچھی بات ہے اور آپ کو ہم دکھا سک رہے ہیں یہاں کا تھوڑا سا یہ جو ماربل ڈیزائن میں تھا یہ بھی لائٹ ہی تھا اس سے بھی لائٹ ہی لگا ہوا تھا جو فائبر ہوتا ہے اس چیز کا بنا ہوا تھا یہاں پہ جھرنا بھی لگا ہوا ہے یہاں بھی پانی ہے اور شیشہ لگا ہوا ہے دیکھیں اس سے پیلر پر اندھیلہ بھی ہو رہا ہے کافی زیادہ لوگ یہاں سے نکلیں گے اور پھر چلیں گے میلا لگا ہوا ہے میلا چلیں گے فوڈ پارکیں وہاں بھی چلیں گے اور ایکسس مول بھی چلیں گے تو ون بائی ون آپ کو ویڈیوز دکھاتے رہیں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا لائک کرنا اور امانت کے لئے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا کیونکہ یہ بندہ تھوڑا سا صحیح ہے سیتھا بندہ ہے ملتے ہم دوسری ویڈیوز میں تب تک کے لئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا بھائی صاحب